موسیقی تو 1935 کا جو عدنیم ہے اس کی کچھ پراموک باتیں اور دھورہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر دیش جو تین یون گوشنا پتر ہیں ان سب پر چلیں گے تو 1935 کا جو عدنیم ہے یہ عدنیم آیا تھا راؤنٹیبل کانفرینس ہوئی تھی یعنی گول میچ سمیلن ہوئے گول میچ سمیلنوں کی سماپتی کے بعد آگے چل کر کے سرکار ایک وشترت قانون لے کر کے آتی ہے دواب بننے لگا تھا ان کے اوپر انگریجوں کے اوپر بھی بھارتیوں کو آپ سوشن کر رہے ہو کچھ عدکار دینا چاہیے وہ بھی دکھاوا کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے بھائی کچھ نہ کچھ something is better than nothing کچھ تو کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ سب باتیں آتی ہیں تو 1932 میں اس کا ڈراب تیار ہو گیا تھا اس کے جو پروک پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ آپ نوٹ ڈاؤن کر لو اس میں جو مہتپون بات آتی ہے کہ اس میں ایک اکھل بھارتیہ سنگ بنانے کی بات کی گئی ڈاؤن ڈیا فیٹریس ایک اکھل بھارتیہ سنگ کا نرمان کیا جائے گا یہ سب سے مہتپون ہے اس میں کیا کیا ہوں گے تو اس میں دیکھو ایک تو ہوگا بریٹس پروونس یعنی کی وہ راجے وہ اس پیتر جن پر بریٹین شروع شروع شہدکار کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جڑ جائیں گے چیف کمیشنری جو پرانت ہوتے تھے یعنی یہ کچھ وشیش کلوج کے تحت بنائے جاتے تھے وہ اس سمیہ کے چھے تھے اور تیسرا جو بیوادت رکھا وہ رکھا انہوں نے کہ دیسی ریاستیں جو ہیں وہ بھی اس میں ملائی جائیں گی تب جا کر یہ بنے گا تو بریٹس پروونس اس کا حصہ بن جائیں گے آسانی سے کیونکہ بریٹین سرکار ہی اس کا خانون بنا رہی ہے کوئی سمجھیا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن دیسی ریاستیں جو ہیں وہ اس کا حصہ کیسے بنے گی ان کے لیے یہ سمجھیا آتی ہے ہے نا تو دیسی ریاستیں کیسے حصہ بنے گی یہ کلوج نے جان موجھ کر کے ایسا ڈالا تھا کہ جس سے کی وہ بیوادت ہی رہ جائے کبھی بھی کسی کو وہ مل نہ پائے تو اس سمیہ گیارہ بریٹس پروونس ہوا کرتے تھے اور چھے چیپ کمیشنری پرانت تھے اور دیسی ریاستوں کو ملا کر کے بننا تھا تو یہ کبھی اسطیت میں نہیں آیا ایک پرشنہ آیا تھا کہ جو چناؤ ہوئے تھے وہ کونسے ادنیم کے تحت ہوئے تھے اس سمیہ تو وہ انیس سو انیس کے ادنیم کے تحت ہوئے تھے اس ایکٹ میں ایک بات اور کی انہوں نے انہوں نے پرانت جو ہوتے تھے نا جن کو آج ہم راج بولتے ہیں انہوں کو تھوڑی سی سوطنترتہ دیتی یعنی انہوں کو آٹونومی پردان کر دی کہ آپ زیادہ اب وشیوں پر قانون بنا سکتے ہو تو یہاں لکھ سکتے ہو کہ پرانتیہ سوائتتہ تو پرانتیہ سوائتتہ دی جاتی ہے اس پرانت سے سممندت قانون کونسا تھا انیس سو انیس میں جس میں دوید شاسن پرنالی بنائی گئی تھی نا تو دوید شاسن پرنالی میں پرانتوں کو سوطنترتہ نہیں تھی کہ منتری بھی یدی کوئی قانون بنا دیتے ہیں تو منتری کے قانون وہ گورنر کیا کر دیتا تھا ویٹو کر کے اپنی کارکارنی کو ٹرانسپر کر دیتا تھا تو وہ پرابدان اس کے دوارہ سماپت کر دیا گیا کہ دوید شاسن پرنالی جو ہے وہ ہم اب سماپت کر دیتے ہیں پرانتوں کو ادھکار مل جائے گا کہ وہ زیادہ وشیوں پر قانون بنا سکتے ہیں ان کو اور زیادہ سممیدانیں کا ادھکار دیتے ہیں لیکن دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ کیا کہ کیندر کو زیادہ شکتے سالی بناتے ہیں تو کیندر میں دوید شاسن پرنالی کی شروعات کر دی گئی وائسرہ جو ہے وہ اور زیادہ شکتے سالی رہے گا وشی جو تھے الگ الگ جو وشی تھے ان وشیوں کا بٹوارہ کیا گیا کہ کون کس سمبند میں قانون بنا سکتا ہے تو وشی یعنی کی اس میں تین لسٹ بنائی گئی ایک ہے سنگ سوچی سنگ سوچی میں 59 ٹاپک رکھ دیے گئے جن پر کیندر جو تھا وہ قانون بنائے گا دوسری طرف راج سوچی تھی اس میں 54 رکھ دیے گئے ان پر راج جی الگ الگ جو ہیں ان کے بدان منڈل قانون بنائیں گے اور یہ سمبرتی تھی کہ دونوں ملکر کے قانون بنا سکتے تھے 36 بس ہے اس میں رکھے گئے تھے اگر کیندر اور راج جی پروونس کے قانون میں برودہ باس ہو تو کس کا مانا جائے گا کیندر کا مانا جائے گا راج جی کا نہیں مانا جائے گا ان کے اترکت بھی یہ دی کوئی وشہ آتا ہے تو اس پر قانون بنانے کا دکار کس کو دیا گیا وائز رائے کو دیا گیا جسے کیا بولتے ہیں آوسیسٹ شکتیاں ریسیوڈیاری پاور جوتی وہ ان کو دی اگر پرسنہ آ جائے کہ بتاؤ اس آرٹیکل اس آدھینیم میں کل کتنے انوچھیت تھے تو وہ بھی آپ کو یاد کر لینا چاہیے لکھ لینا چاہیے کہ یہ 1935 کے ادھینیم میں اس سمیں انوچھیتوں کی سمکھیا 321 انوچھیت سے مطلب ہے کہ آرٹیکل انوچھیت اپنے آپ میں ایک قانون ہوتا ہے تو 321 قانون اس سمیں 321 یہ پوچھ لیں کہ بتاؤ اس میں شیڈیول کتنے تھے انوچھیتوں کی سنکھیا اس 35 کے ادھینیم میں کتنی تھی تو ان کی سنکھیا تھی 10 آج ہمارے سمیدان میں ہیں 12 اور مول روپ سے جب سمیدان بنا تھا اس سمیں انوچھیتوں کی سنکھیا ہوا کرتی تھی 8 یہ سب چیزیں تھی تو یہ ایک پورا کا پورا وشترت ویابستت قانون تھا جو کی ہمارے سمیدان کا واسطہ میں آدھار ہے یہیں پر آپ کو دیکھنے کو ملا تھا کہ یہ لاغو کر دی گئی اس کے تیتے ایک سنگین یایالائی بھی بنایا گیا تھا اور جو اب سنگ تھا یعنی کینڈر کی بدان بندل تھی وہ دو صدنی بنا دیا گیا تھا پہلی بنا دیا گیا تھا دیکھو اس ایکٹ کے دوارہ لکھ لو اس میں کہیں پر بھی اس ادنیم کے دوارہ اچھ صدن کا نام یعنی وہ کاؤنسل آپ اسٹیٹ اور نمنا صدن کا نام لور ہاؤس رکھا گیا ان کے نام پریورتاً باد میں ہوں گے راج سوا لوگ سوا نام جو ہے وہ باد میں دیا جاتا ہے اب یہ جو کوڈ بنایا تھا انہوں نے سنگین یایال ہے تو انیس سو سنتیس میں بناتا ہے اس کے پرافدان جرور تھوڑے بہت بھارت کے ابھی سپریم کورٹ سے ملتے ہیں یہ بھی کیسا تھا ایک عویلیک نیایال ہے تھا وہ ساری کی سارے باتیں کی گئے انیس سو پینتیس میں ایک اپریل کو ہمارے آر بیائی کی ستھاپنا کی گئی تھی ریزر بینک آف انڈیا تو جب یہ بنایا تھا آر بیائی اس سمیں دوسرے جو بینک ہوتے ہیں ویسے ہی کام کرتے ہیں دوسرے بینک کیا ہوتے ہیں کہ عام بیکتی جا کر کے اپنا کھاتا کھلوا سکتا ہے پیسے جمع کر سکتا ہے نکال سکتا ہے یہ بھی یہ کام کرتا تھا لیکن دیش کی آجازی کے بعد اس کیس کاموں پر روک لگا دی جاتی ہے اور اس کو کیا بنا دیتے ہیں کہ بینکوں پر نیانترن رکھنے والا یعنی کنٹرولنگ باڈی بنا دیتے ہیں اب ہم اور آپ جا کر کے اس میں ایکاؤنٹ نہیں اوپن کروا سکتے ہیں یہ سب باتیں جو تھیں اس آدنیم 1935 کا آدنیم بڑے بھاگ تو لاغو ہو نہیں پائے تھے 1919 کے آدار پر ہی کام چل رہا تھا اب یہ دوسرے وشید کا سمیں ہے تو دوسرے وشید میں یعنی بریٹین اور دوسری طرف جاپان ویروڈی کے روپ میں تھے جاپان اپنی شکتی کو بڑھاتا جا رہا ہے جاپان لگ بگ لگ بگ بھارت کے پاس آ چکا ہے اگر ہم بھارت کی مکہ بومی کی بات کریں تو مڑی پور کے سائیڈ میں اور سمدری اسل کی بات کریں تو انبانے کو بار تک پہنچ چکا ہے تو اب بریٹین کے اوپر دواب بناتے ہیں جو اس کے مطرہ راشتر تھے جو دوسرے وشید میں کے ساتھ تھے یا تو بھارت کو آپ سوطندرتہ دو یا پھر بھارت کو اس شید میں سامل کرو جو کچھ کرو تو اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے بریٹین سمیہ سمیہ پر یہاں پر جیسے سائیمن کمیشن بھیجا اس سمیہ دوسرے وشید کی استیتی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن پھر انہوں نے ایک اور کمیشن بھیجا جسے ہم کرپس مشن کے نام سے جانتے ہیں اپورٹ کرپس جو تھے یہ آئے اور انہوں نے آ کر کے چونکہ بھارت میں اس میں دو پرمو خدال ایک بھارتی راشتری کانگریس اور دوسری طرف مسلم لیگ انہے پارٹیاں بھی تھی یہ سب اپنے دیش کچھ پارٹیاں تھی جو دیش کو سوطندرتہ دینے کی خلافت کہہ کہتے ہیں مخالفت کرتی تھی یعنی اس کا سپورٹ کرتی تھی اور کچھ تھی جو حالی راشتر پاکستان چاہتے تھے یہ سب باتیں ہوتی تھی تو کرپس مشن جب آیا تو کرپس مشن یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ جب دوسرا وشید سماپت ہو جائے گا تب ہم آپ کو کیا کر دیں گے اپنیویشک درجہ پردان کر دیں گے یعنی دومینیون اسٹیٹس بنا دیں گے اپنیویشک کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی دیش کوئی بھی راشت جو ہے اپنے آنترک مامڈے خود سنچالت کرے گا لیکن دوسرے دیشوں کے ساتھ بیعاپار یا سین سرکشا یا سنچار جیسی چیزوں پر اس کا عدکار نہیں ہوتا ہے وہ دوسرے دیش کا رہتا ہے یعنی برٹین یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے انٹرنل جو پرساسنے کے برستہ ہے وہ تو ہم تمہارے ہاتھوں میں چھوڑ دیں گے لیکن دوسرے دیشوں کے ساتھ کیا آپ کروگے کیسے کروگے یہ سب ہم سے اس اپنیویسک اسٹیٹس کی مانگ جو تھی ہم بھارتیوں کی یہ بہت پرانی تھی اس پر اب آپ بیچار کر رہے ہو تو سبی نے اس کا ورود کیا مسلم لیگ نے برود اس آدھار پر کیا کہ اس میں الگ سے پاکستان کی آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی ہوئی ہے اور نیشنل کانگریس نے اس لیے کیا کہ اب تو ہمیں پون سوراج سے کم پر کچھ بھی سوئی کار نہیں ہے ہمیں تو کمپلیٹ سودنترتہ چاہیے اب یہ آپ نیویسک والی باتیں ہو گئی ہیں پرانی ان کو چھوڑ دو تو اس کے سممند میں ایک قوٹیسن ہے مہنداز کرم چند گاندی کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بینک کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے پوسٹ ڈیٹڈ کا مطلب ہے آگے کی ڈیٹ میں جیسے آج میں آپ کو چیک دوں اور ڈیٹ ڈال دوں تین مینے یا چھے مینے کے بعد میں تب جا کے آپ اسے بینک میں لگا کے کیس کراؤ گے ابھی ترنت گئے ترنت نہیں لے سکتے پوسٹ ڈیٹڈ یعنی بعد کی آپ ڈیٹ دے رہے ہو کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرا وشید جب سماپت ہو جائے گا ورلڈ وار ٹو جب سماپت ہوگا تب ہم آپ کو اپنی وشید درجہ دے دیں گے اب دوسرا وشید سماپت ہوگا اس سمیں تم بچے نہ بچے یہ کیا گیرنٹی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بینک کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک تھا جو بینک نسٹ ہونے والا تھا آبر آل کرپس میسن کی سپاریسوں کو نکار دیا اب کرپس میسن کی سپاریسیں نکار دی گئی جاپان اور آگے بڑھتا آ جاتا ہے پلس بھارت کے کرانتیکاری بھی اپنے کرانتی کے بل پر آجادی کا سمرتن کرتے ہیں سواشنڈر بہت کمانڈر بنا دیے جاتے ہیں انڈین نیشنل آرمی کے تب وہ جا کر کے پھر سے کوششیں کی گئیں اور پلس امریکہ بھی اس ید میں کود پڑتا ہے اور اس نے جاپان میں ناغہ ساکی اور ایروشیما پر پہلی بار پرمانگم گرائے گئے جس سے جاپان اب سرینڈر کر دیتا ہے یعنی دوسرا وشد سماپت ہوتا ہے دوسرے بھی وشد کی سماپتی کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ اب کوئی بھی دیش کسی بھی دوسرے دیش پر ادھیکار نہیں کرے گا اس کو اپنے ادھیم بنا کر نہیں رکھے گا اگر اس کی اچھا ہے تو رکھ سکتا ہے درواز اس کو سوطن سکتا دو ان سب کارنوں کی وجہ سے کتیاں بیسی بنی کہ یہاں پر اور ایک مشن بھیجا سے بولتے ہیں کیبینیٹ مشن کیبینیٹ مشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بریٹس کیبینیٹ کے تین ایک تھے پیتھک لورنس جو اس مشن کے ادھیاکشت تھے سٹے فورٹ کرپس جو پہلے آ چکے تھے وہ بھی رکھے گئے تھے اور ای بی الیکجنڈ تو کیبینیٹ مشن جب بھارت آیا تو کیبینیٹ مشن اب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سوطنترتہ دے دیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ کیا کرو ایک سمیدان سباہ کا نرمان ہماری جو سمیدان سباہ ہے باستوں میں کس کی سلاہ پر بنی ہوئی ہے کیبینیٹ مشن کی سلاہ پر بنی ہوئی ہے جو سمیدان سباہ تھی آلوچنا بھی کی جاتی ہے سمیدان سباہ کی کہ یہ ایک سوطنتر دیش کی سباہ نہیں کیونکہ اس کی سپارش ہی ایک دوسرا گلام دیش کر رہا ہے اس کے آدھار پر آپ نے اس کا گھٹھن تو سمیدان سباہ بنے گی وہ اپنا کام کرے گی آگے چل کر کیشتتیاں بدلنے لگتی ہیں اور دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں جب لگنے لگا کہ بھارت کو تو سوطنتر کیا ہی جائے گا تو مسلم لیگ جو تھی وہ اپنی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی اسے لگا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ملے گا تو دنگے شروع ہوئے تو ماؤنٹ ویٹن کو یہاں وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تین جون کو ماؤنٹ ویٹن پہلے یہاں آئے سبھی دلوں سے بات کی پھر برٹین گئے برٹین سے جو کچھ ان کو سکھایا پڑھایا گیا پھر آ کر کے انہوں نے یہاں ایک اپنا ایناؤنزمنٹ جیسے تین جون گوشڑا پتر کے نام سے جانتے ہیں تھرڈ جون چونکہ تھرڈ جون کو یہ آیا تھا اب وہ گھٹنا الگ الگ کتابوں میں آپ کو الگ الگ طریقے سے پڑھنے کو ملے گی یہاں پر مہنداز کرمچند گاندی بیبھاجن نہیں چاہتے تھے وہ اس بات کو لے کر بھی تیار جان پڑھتے تھے کہ اگر جنہ جو ہیں اس کو پورا پردان بھی بنا دیا جائے لیکن یہ لوگوں کی بھاوناوں کے خلاف تھا لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسا ہو جس پائٹی کا اسٹیت تو بہت سیمت لوگوں تھا کہ اس کو آپ دیش کیسے سوپ ہو گئے سب سمجھایا گیا ان کو کہ نہیں اب تو بیبھاجن جروری ہے تو اس دیش کا بیبھاجن جو ہوا اس بیبھاجن کی رنیتی بنی بیبھاجن دھرم کے آدھار پر ہوا تھا مسلموں کے لئے ایک الگ راشتر پاکستان بنایا گیا لیکن یہاں وہی راجنیتی آبی ہو گئی کہ یہاں ہندوؤں کے لئے نہیں رکھا گیا یہاں سب کے لئے رکھا مسلم بھی رہ سکتے ہیں انہ دھرم کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں تو یہ تین جون کو یوجنا بنائی اس تین جون کی یوجنا کے آدھار پر بیٹس پالی ایمیٹ نے اپنی پر ایک پر پر پاس کیا جو چار جولائی انیس سو سیت آلیس کو پارت ہوتا ہے جسے بھارتی ستنطرتہ عدلیم کہتے ہیں وہاں بیٹس سنصد پاس کر دیتی ہے بیٹس کا سمرار اٹس کو چلے گئے جو ہمیشہ سے کرتے تھے فوٹ ڈالو اور ایک پاکستان اور دوسرا بن گیا بھارت اب دونوں کے لیے کیا کیا گیا کہ یہاں سب سے بڑا پدوائس رائے ہوا کرتا تھا آجادی کے بعد اب وائس رائے کا نام بدل کے پھر گورنر جنرل کر دیا بھارت کی گورنر جنرل ماؤنٹ ویٹن بنا کر رکھے گئے پاکستان کے جنہ بنے رہے آگے چل کر کے کیا ہوا کہ سمیدان سوا کا کٹھن کیا جاتا تو وہ سمیدان سوا پر چلیں گے یہ کچھ بان لائن فیکٹ ہیں جن سے اوبجیکٹ یا تین نمبر کے کوئی بن بن سکتے ہیں جیسے بن گال کا پہلا گورنر کون تھا بن گال کا پہلا گورنر لکھا ہے نا کیا ہاں نہیں بن گال کا پہلا گورنر تھا کلائب پروڑ کلائب انتیم گورنر وارن ایسٹنگ تھا پھر یہ گورنر بدل کر گورنر جنرل کر دیا تھا بن بن گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ سی رہے گا اور انتیم گورنر جنرل ویلیم وینٹک کیونکہ اب بن گورنر جنرل کے پد کو پھر سے بدل کے بھارت کا گورنر جنرل کر دیتے ہیں بھارت کا پہلا گورنر جنرل ویلیم وینٹک بن جاتا ہے انتیم بھارت کے وائس رائے جو تھے وہ ماؤ ویٹن اب آجادی کے بعد اس پد کو پھر سے بدل دیتے ہیں گورنر جنرل کر دیتے ہیں تو سوطنطر بھارت کے پہلے گورنر جنرل یہی ماؤ ویٹن رکھے گئے سوطنطر بھارت کے انتیم جو وہ بھارتی عبیقتی کو گورنر جنرل تو سی راج گو پالا چاری یہ چلے گئے یہاں پر چکر بھارتی راج گو پالا چاری بھارت کے گورنر جنرل بنے پہلے بھارت عبیقتی اور انتیم بھارت عبیقتی جو بھارت کے گورنر جنرل رہے کیونکہ اب کیا ہوتا ہے اب ہمارے دیش کا سمیدان لاغو ہو جاتا ہے 1950 میں اور یہ پد سما بھارت کا پہلا نگر نگم منشپل کارپوریشن بنتا ہے نگر نگم نگر پالی اور نگر پریشد یہ جو ہوتی ہے تو یہ شہروں میں جہاں شہر کسے کہتے ہیں جن لوگوں کی آجیوی کا گیر کرشی یعنی کم سے کم پچاس پرتیش لوگ اپنی آجیوی کا اپنا جیمن یا اپن کون سے کاریوں سے کرتے ہیں گیر کرشی کاریوں سے کرتے ہیں تو اس کو ہم شہر بولتے ہیں تو شہروں کے لیے اسثانی شاسن کی ویابستہ لوگ اپنے اسطر پر اپنے پرتنی کو چنہ جنہیں پارست کہتے ہیں تو وہ تین پرکار کی ویابستہ ہے کسو کے لیے پریشت بنائی جاتی ہے گئی ہے اپڈیٹ کر لینا کتنی ایسی کچھ ہے میں جب ایم پی آؤ ہوں نگر پالی کا نگر نگم میں نہیں ہوگی نگر پالی کا ہوگی شہروں میں چھوٹے شہروں میں ان دور میں نگر نگم ہوگا یا نگر پالی کا نگم لکھ رکھا ہو نا ملش پل کورپوری شہسن کی لیکن وہ چھوٹے شہر میں میٹرو پالی میں نہیں بڑے شہروں میں نہیں نگر پریشت لکھا ملے جیسے اومکار سور بنے جاتے وہاں نگر پریشت ہے تو کسوے میں وہ پریشت ہے پریشت کو کاؤنسل بولتا ہے وہ نگر پالی کا پریشت بھی جوڑ دیتے ہیں ایسی نگر پالی کا نگر جوڑ دیتے ہوں نگر پالی کا الگ اگر نگم جڑا ہے تو مطلب کارپوریشن ہے بڑا ہے اور اگر نگر پریشت لکھی ہے نگر پالی کا پریشت لکھی ہے تو کسوے کی ویعاوستہ ہے کہاں پہ تو نگم مانا جائے دیکھو نگر پالکہ کے آگے نگم لکھا ہوگا نگم پالکہ کو تم مط پڑھ آب نگر نگم پڑھ ٹھیک ہے تو سولہ سو ستاسی میں پہلا نگر نگم بنا کلیکٹر کا پد بھارت میں کب بنا ہے یاد رکھیں گے سترہ سو بہتر میں سیونٹین سیونٹی ٹو میں دسٹرک کے پاس ادھکار ہوتے تھے آج کے سمیں میں اس پد کی آلوچنہ بھی کی جاتی ہے اور اس کوئی پراسنگ اکتہ بھی نہیں مانی جاتی ہے آگے چل کر اس پد کو سمات کرنے کی یوجنائیں بنائی جاری ہیں لیکن یہ یوجنائوں کو کریانویت نہیں ہونے دی جلہ کلیکٹر کا پد بنایا کس نے اس سمیں وارین ہیسٹنگ جو ہوتے 1839 میں ویلیم وینٹک نے کمیشنر پد بنایا اگر آپ تھوڑے پرشاست نیک ویوستہ کو سمجھنے کی کوشش کرو سامان پرشاست جیسے ہم کہتے ہیں تو کیا رہتا ہے نا سب سے لیول پر گرام آتے گرام کے بعد پھر کیا ہوتا ہے بلوک بانٹ پرشاست نیک ویوستہ کے روپ میں بلوک کے بعد پھر جلا آ جاتا ہے تحصیل بھی بیچ میں آ جاتی ہے پھر سمبھاگ آ جاتا ہے سمبھاگ کے بعد پھر راج آ جاتا ہے تو راج کا پرموک اگر پرشاست روپ سے دیکھیں کون ہوتا ہے راج کا مکہ سچپ سمبھاگ کا پرموک کون ہوتا ہے تو وہ کمیشنر ہوتا ہے دیویجنل کمیشنر ابھی اندور سمبھاگ میں نئے کمیشنر آئے ہیں دیپک سنگھ اس کے پہلے مال سنگھ تھے مگر آپ نے ایک حادثہ سنا ہوگا جہاں پر سپورٹ ہوئے تھے ہردہ میں ہردہ سپورٹ میں کئی لوگوں کی جان گئی تھی جہاں وہ فائر ورکس کی فیکٹری تھی اس کا لائسنس انہی نے رینو کیا تھا انہی کے پاس آئے تھا انہوں نے آکھے بند کر کے اس کو ریڈیو کر دیا تھا تو ان آروپوں کی وجہ سے ان کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا اب ان کی جگہ نئے کمیشنر آئے جلے کا پرموک کون ہوتا ہے ایسے ہی پھر کیا ہوتے ہیں ان کے نیچے ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی بلوک لیول پر آپ نام سنتے ویڈیو بلوک ڈی گاؤ میں پھر وہ سچے باز آتے ہیں تو ایسے کر کے یہ بیوستہ بنائی گئی تو بھارت میں کمیشنر پد کمیشنر الگ جگہیں ملیں گے جیسے نگر ٹیکس میں بھی کمیشنر ہوتا ہے لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں سامان پر ساتھ سم دی ویڈیو کمیشنر کا پد ویلیم مینٹک نے ایٹین ٹوئنٹی نائی بنائی اور پورٹفولیو سسٹم کس نے شروع کیا تھا کیننگ نے شروع کیا تھا پورٹفولیو بیوہاگی پرنالی جیسے ہم کہتے ہیں اس کے نام سے جانی بھارت میں بجٹ اٹھارہ سو ساتھ سے شروع اس کے پہلے بجٹ جیسی چیزیں نہیں تھی بھارت میں پوری ہوئی ہے ایٹین ایٹی بن میں ریپن اس سمئے بھارت کا گورنر جندل تھا ایٹین ایٹی بائس رائے تھا ریپن کے سمئے مگر دو جار اکیس میں نہیں ہوئی کیوں 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 کرونا تھا لوگ ڈاؤن تھا اب کہہ رہے ہیں کہ دو جار پچیس میں ٹینس پورا کر لیں گے تو ابھی جو بھی جنگر نا کے اکڑے آپ کو ملیں گے وہ دو جار گیار آرہ سو بیاسی میں بھارت میں شروعات ہوئی ہے اس تانی سوا ساسن یعنی نگر پالکہ ہے یا گرام پنچائت یہ یہاں سے مانا جاتا اس کا جنگ کسے مانا ریپن کو مانا ریپن کافی اچھے بھائی سرائے تھے بھارتیوں کے انہوں نے تھوڑے بہت کام کی ہے انگال بیواجن کرجن نے کیا تھا 1905 میں کرجن نے tenure سسٹم کی سروعات کی یہ tenure سسٹم جسے عوضی پرنالی یا کاری عوضی پرنالی کہتے ہیں بیسے تو ڈیٹیل ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں تھوڑا سا آپ سمجھ جیسے آپ مان کے چھلو آئی ایس آئی آئی ایس کے باد پھر آپ کا پرموشن ہو کر کے آپ سچپ بن گئے سیکریٹری بن گئے اب سچپ بن نے کے باد کیا رہتا ہے کہ اکھل بھارتی شیوائیں ہوتی ہیں تین آل انڈیا سرویس کون کون سی تین ہوتی ہیں ایک آئی ایس رہتا ہے دوسری آئی پی ایس انڈیا پولیس سرویس اور تیسری ہوتی انڈیا فوریس سرویس یہ تین اکھل بھارتی سرویس ہیں یعنی ان ادھیکاریوں کی نیوکتی انڈر سے آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اب آپ کی نیوکتی جب ہوگی کیڑر آلوٹ ہوتا ہے رینکنگ جیس آپ کو محلوم مدھے پردیس کیڑر مل گیا تو آپ مدھے پردیس راج سرکار آپ کو ڈیسائیڈ کرے گی کس جلی میں کلیکٹر بنانا ہے آپ کا ٹرانسبر کرنا ہے تو اب جیون بھر مدھے پردیس کیڑر میں ہی کام کرو گے آپ پیسہ نہیں کی راجستان چلے جاؤ مہار چلے جاؤ آپ کا کیڑر جو ایلوٹ ہو گیا آپ اسی میں کام کرتے ہیں کچھ پرشتیتی بس کیڑر چینج کر دیتے ہیں جیسے مان کہ شادی ہو گئی ایک کا کیڑر راجستان ہے ایک ایک کسی ایک کا کیڑر چینج کر سکتے یہ تو پرشتی تھی مدی پردیس کیڑر کی ادھیکاری ہو گئے تو کلیکٹر کی روپ میں جیون بھر تو کام نہیں کروگے پرموشن ہوگا سچیب بنائے جاؤگے تب کیا ہوتا ہے کہ کینڈر میں ان کو بھیجا جاتا ہے سچیب آلے میں سچیب آلے کا مطلب یہ سچیب آلے ایک طریقے سے سچیب کا گھر نہیں آف ہے تو کینڈر میں جب یہ جاتے ہیں تو اس کا بھی ڈیوریشن فکس ہے 3 سال سے 5 سال تک لگ بھگ وہاں کام کرتے ہیں اس کے بعد سچیب بنے سچیب بنا کر کے آپ کیندر میں بھیج دیا سچیب آلے میں وہاں 3 سال 5 سال تک رہے وہ کاریکال ختم ہو پھر آپ راج جمہ بھاپس بھیج دیں گے پھر آپ کو نئے کسی سچیب بنا دیں گے راج جب پھر یہ شروعات کس نے کی تھی کرجن نے کی ایک مہتپون کمیٹی ہے جسے پبلک ایک کمیٹی لوگ لے سمیتی کہتے ہیں پی اے سی کے نام سے جانی جاتی ہے لوگ سب مہتپون کمیٹی ہے اس کا گٹھن بھی 1921 میں کیا گیا تھا یہ سب جانج پڑتال کرتی ہے پیسہ جو خرچ کیا رہا ہے انیم کے تحت ہے اسی کام پر کیا جا رہا ہے جس کے لیے مانگا گیا تھا وہ سب باتیں آتی ہیں تو یہ مہتپون کمیٹی بنائی گئی بجٹ کی شروعات بھارت میں 1807 سے ہوئی تھی دیرے دیرے کیا ہوا کہ بجٹ جو ہوتا تھا تو پورے دیز کے لیے ایک بجٹ رکھتے تھے اس میں سبھی کا خرچہ ہوتا تھا چاہے کرسی ہو چاہے ریلوے ہو چاہے کچھ بھی ہو اب 1921 میں کیا کیا جاتا ہے کہ ریلوے بجٹ کو عام بجٹ سے الگ کر دی گیا اس لیے کر دیا کہ ریلوے چونکہ ایک ویعبشائق اپکرم کے روپ میں چلتا تھا تو اس کی انکم اس کے خرچے دکھانے کے ریئے ایک کمیٹی بنی تھی ایک ورد کمیٹی تو اس کی سپارش پر ریل بجٹ کو عام بجٹ سے الگ کر دیا گیا یہ بیوازن چلتا رہا اور کب جا کر کے پھر سماعت کیا گیا 2017 میں اب ریل بجٹ اور یہ کینٹی بجٹ پھر سیک ہو گیا ٹھیک ہے 1935 اپریل کو روی کی ستاب نہ ہوئی تھی اس کے بعد یہ سمدھان کا شروعات کا پورا کیا ہو گیا ایکٹ ہو گئے جن میں کچھ ان لائن کوششن بنے تو وہ بھی بنا سکتے ٹھیک ہے پہلے تو ایک پرائیویٹ کی روپ میں کھولا گیا تھا بس اس کو اترکت کام سوپے گئے تھے اترکت کام کیا تھا ایک کام یہ تھا کہ جو بینک ہیں ان کی نگرانی کرو اور دوسرا بیٹس سرکار کے بینکر کے روپ میں کام کرو اب یہ بھارت سرکار کا بینکر مطلب اس کا راشتری کرن کر لیا گیا یعنی راشتر کی سمپت ہو گئی سب کچھ سرکار کے انڈر میں سرکار ہے لیکن اب بینک نہیں ہے بینک ہم اسے کہتے ہیں جہاں پر میں اور آپ جا کر کے اپنا خاتہ کھول سکے پیسے نکال سکے چیک سویدہ ملے ہم اس میں یہ کام نہیں کر سکتے اب یہ بینک کو ریگولیٹ کرنے والی سنستہ ہے بھارت میں کون سا بینک کھولے گا کس کو لائسنس ملے گا نہیں ملے گا وہ سب یہ دیکھتی ہے جب ہم ایک نکس میں آئی تو اس کو لائرنس جو تھے وہ اس کے عدد تھے کیونیٹ میشن کی صلاح کو مانتے ہوئے ہم نے ایک سمیدان سبا بنائی اس سمیدان سبا کے لیے تین سو نواسی صدد سے چنے گئے ان کو اگر ہم دو بھاگوں میں بانٹے تو تین سو پچیس اور چار جو تھے وہ تین سو پچیاسی جو یہ اس سے اب 389 میمبر تھے مسلم لیگ اس کی صدد سنگ کافی کم تھی تو اس نے کیا کرایا دنگ کرانے شروع کر جہاں جہاں ان کی آبادی زیادہ تھی وہاں پر قتل عام کرانا شروع کر دیا تو اب لگنے لگاتا کہ بڑوارہ ہو بڑوارہ سے بیوازن کے بعد صدد سنگ کھا گھٹ کر 299 رہ جاتی ہے ریڈیوسٹ ہو کر کے اتنی رہ ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں گے اب سمیدان سبھا سے سمبند کچھ پرشن آتے رہتے ہیں کچھ تو اتنے سرل ہوتے ہیں کہ آپ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں لیوشن جیسی کتابوں میں بھی ان کے اتر ہمیں بل جاتے ہیں کچھ پرشن تھوڑے سے کٹھ نہ ہوتے ہیں یہ جو سمیدان سبھا بنی سمیدان سبھا کی پہلی بیٹھک بلائی گئی وہ ڈیٹ پوچھ لیتے ہیں تو وہ ہے 9 دسمبر 1946 کو اب پہلی سبھا بلائی گئی تو سبھا سبھا جاتی ہے 11 دسمبر 1946 کو ایک دن کا گیپ لیا اور اب اس کے اس تھائی عدیق چنے گئے دکٹر راجن پرشادی بھارت کے پہلے راشترپتی ایک ماتر ایک وقتی جو دو بار بھارت کے راشترپتی رہے ہیں باقی کوئی بھی دو بار ہمارے دیش میں راشترپتی نہیں ایک دوسری میٹنگ ہو گئے اب یہ جو سمیدان سبا ہے سمیدان سبا تو کام کر دی ابھی تو سمیدان بن کے تیار نہیں ہوا ہے سمیدان بننے میں کافی لمبا سمیہ لیا دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن کا سمیہ لگ گیا تھا تب دیش کو چلانے کے لیے یہ ایک سنسد کے روپ میں کام کر دیش کو چلانے کے لیے کانون وں کی روط پڑے گی تو یہی سمیدان سبا کس روپ میں کام کر رہی ہے سنسد کے روپ میں مگر سنسد تب بنے گی جب چناؤ ہو جائیں گے جب سمیدان بنے گا اس کے پرابدانوں کے انمسار چلیں گے تو وہ سنسد کیا کہلاتی ہے انترم سنسد انترم کا مطلب ہے کہ جب تک ستھائی سنسد نہیں آئے گی تب تک یہی کاریوار دیکھے گی تو سنسد کے روپ میں کام کرتی ہے تب اس کی ادھیقشتہ کون کرتا ہے بولو جی بی مابلنکر گنیش کی لوگ سبا کے پہلے ادھیقش ہے اور جب یہ سمیدان سبا کے روپ میں کام کرتی ہے تو اس کی ادھیقشتہ ڈاکٹر راجند برشاد جو ہیں وہ کرتے رہتے ٹھیک اب آگے چل کر کے کیا ہوا یہ جو میمبر بتائے نا آپ کو ان میمبر کو تھوڑا سا اور الگ لگ لکھ لو کہیں پر بھی کتنے میمبر بتائے تھے 389 نا تو 389 میں سے 292 میمبر جو تھے یہ بریٹس پروبنس یعنی بریٹس پرانتوں سے آئے تھے چار جو تھے وہ بریٹس چیف کمیشنری سے چنے گئے 292 اور 4 کتنے ہو گئے 296 اور ٹوٹل میمبر تو 389 ہے تو باقی کے کہاں گئے 93 میمبر جو ہیں وہ دیشی ریاستوں سے آئے تھے یہ یاد رکھنا یہاں سے کوئی پرشن بن سکتا ہے ایک اس سمیں کشمیر کا ایشوی نہیں تا یہ وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے بھارت سنگ میں ملنے کی سہمت دی تھی اس لئے اس سمیں تو یہ نہیں اب کبھی یہ تو دیکھو ایسا question ہے کہ پوچھ لینا چاہیے اور کٹھن بنانے کے لیے وہ ہو سکتا ہے ایسا پوچھ لیں بتاؤ سمیدان سوا میں کانگریس کے کتنے 208 اور مسلم لیگ کے میمبروں کی سنکھیاتی 73 یہی ان کو کروہ دت ان کو یہ حجمی نہیں ہوا کہ ہمارے 73 کانگریس کے 208 ہے نا تو سمیدان سوا میں اپنی کمجور استطی کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نے سمیدان سوا کا بحث کار کرنا شروع کر دیا تو جو میٹنگ جانووج کے نہیں کیا ہمارے ہاتھ میں آیا کچھ نہیں ٹھیک ہے یہ point یاد رکھو گے اب دیکھو سمیدان سوا جو ہے اس سمیدان سوا ایک طریقے سے سمجھ لو کہ اس کا گٹھن بھی کوئی ایک فیج میں نہیں ہوا ہے تین چرنوں میں یہ چلیے تین کون کون سے سمیدان سوا کے گٹھن کے چرن ہے کہ پہلا چرن ہے کہ جب اس کی ستھاپنا کی بات کی جاتی ہے یعنی کی 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 سفاریس پیج کی سفاریس اس کی سفاریس کے آدھار پر تین سو نواسی سدشیوں کو چنا جانا ٹھیک پہلا چرن ہو گیا سلاک پر ایک پرتنی بھی رکھا گیا لیکن یہ تین سو نواسی سدش سے پورے بھارت کے ہیں جس میں بانگلہ دیش بھی ہے مسلم لیگ نے دنگا شروع کر دیا وہ participate ہی نہیں کرتی ہے 9 دسمبر کو بھی نہیں آتی ہے تب جا کر یہ سپسٹ ہو گیا نا کہ اب بھارت کا تو بھارت کا بھارت ہوگا یعنی کی اب یہاں بھارت کسی یوجنہ کے آدار پر ہوا تھا جو یوجنہ دیتی نا تین جون کی دوسرا چرن یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تین جون ان تالیس بھارت اور دیش کا بھارت اس کا سمبیدان سبا کا بھارت بھی ہوگا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمبیدان سبا پھر سے اُنر گٹھت کی جائے گی نا اُنر گٹھت کی جائے گی تو دوسرا چرن یہ ایک ہی ہے اس میں پہلا چرن کیابینت مشن تین سو نو سی سد سے بن گئے تو اب اُنر گٹھت تیسرا آتا ہے سمبیدان سبا میں جو انہوں نے پوچھا کہ سر کشمیر اس میں تھی کی نہیں تھی کشمیر تھی ہیدراباد تھی کچھ ایسی ریاست تھی جو ابھی تک اس میں ملی نہیں تھی تیس را چرن دیسی ریاست سبا یعنی دیسی ریاست سے سمبند کیا ہے کہ دیکھو ہیدراباد الگ سمیں میں مر جوا بھارت کے ساتھ جمہ کشمیر الگ ہوا جونہ گڑ الگ ہوا بھوپال بھی واد میں ملا تو یہ الگ الگ چرن کو ہی ہم کیا مان لیتے ہیں کہ یہ تیسرا چرن ہے جو دیسی ریاستوں سے سمبند سمبیدان سبا کے گٹھن کے تین چرن یہ ہے سمبیدان سبا کے گٹھن کے یعنی اس کی فارمیشن کے تین سٹیپ یہ ہو گئے اب نیکسٹ سمبیدان سبا کام کرتی ہے تو سمبیدان سبا کام کرتی ہے اس نے لمبا سمی لیا دو سال گیارہ مہین یہ سب چیزیں لی لیکن اس کے کام کرنے کو بھی ہم تین بھاو میں بانٹ سکتے تو لکھو وہ گٹھن کے چرن تھے اب سمبیدان سبا کے تین چرن تین فیج میں یہ کام کریں پہلا کر رہی ایک چرن یہ ہو گیا دوسرے چرن کی شروعات مانی جاتی ہے پندرہ اغسط 1947 اور یہ کب تک چلتا ہے جب تک ہمارا سمبیدان بن کر تیار ہو گیا بن کر تیار ہوا ہے چھبیس نومبر 1949 کو یعنی اس دوران سمبیدان سبا ہماری ایک انترم سنسد کے روپ میں کام کر رہی ہے انترم سنسد ہے یعنی کہ پوری ستہ پرابت ہے تو آہستھائی سنسد یا انترم سنسد کے روپ میں کام کر دوسرا چرن ایک تیسرا چرن مانا جاتا ہے کب ستائیس نومبر سے شروع ہوا ہے سنسد سیون نومبر 1949 سے شروع ہوا ہے اب اس نے کیا کام کیا ہے کہ دیکھو سمبیدان 26 نومبر کو تیار ہو گیا 26 جنور 50 کو لاغو ہوا ایک دن لاغو کر کے ترنت چناؤ ہو نہیں سکتے ترنت چناؤ جائے ترنت پرائیمنیسٹر بن جائے راست پتی بن جائے وہ پرکریہ تو دیرے دیرے چلی جناؤ 51 تک چلے تو 27 نومبر 49 سے لے کر کے سن 1952 تک مارچ 1952 تک یہ ایک طریقے سے آہستھائی سنسط کے روپ میں ہی کام کر رہی تو یہ یاد رکھو گے سمیدان سبھا کو لے کے جو پرشن بنیں گے وہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ کچھ کچھ کے آنسر مل جائیں گے کچھ آپ کو کبھی ہو سکتے ایسی پرشتی بنے ایک جام مول میں کام من سینس لگانا پڑے وہ ضرور یہ آگے بڑھتے ہیں سمیدان سبھا سمیدان سبھا گھٹن ہو گیا تھا کیوں منی ہے کیا کرے گی اس کا ادیش کیا ہے تو objective proposal کی بات آتی ہے جنہیں ادیش پرستاؤ کہتے ہیں پرشنیک بن جاتا ہے کہ ادیش پرستاؤ کس نے پرستط کیا بتاؤ ہاں ادیش پرستاؤ جواہر لال نہروں نے پرستط کیا تھا کب کیا تھا date ہے 13 دسمبر 1940 اور ان کے ادیش پرستاؤ کو سمیدان سبھا نے approval دیا یعنی شویقرت کیا 22 جنوری 1947 کو 22 جنوری 1947 کو یہ شویقرت ہی مل جاتی ہے کہ یہ سب کام ہمارے سمیدان سبا کو سمیدان بنانے میں دو سال اور 18 دن کا سمی لگا سمی میں ایک سمیدان بنایا اگر اس کی آلوچنہ کریں تو یہ بڑی آلوچنہ ہے کہ سمیدان کو بنانے میں اتنا سمی لے لیا اور بنانے کے نام پر آپ نے کیا کیا گیا مولکتہ تو ہے نہیں مولکتہ کا مطلب ہے خود سے کچھ کیا ہو آپ نے تو دوسرے دیشوں کے سمیدان سے کوپی پیشٹ کرتے گئے کچھ امریکہ سے کچھ برٹین سے کچھ فرانس سے یعنی ویسو کے ساٹھ سے ادھک دیشوں کے سمیدان بولتے ہیں سمیدان میں پریورتن کی ضرورت اب یہ سانسد مہود ہے بول رہے تھے اگر چار سو سے زیادہ سیٹیں آئیں تو ہم سمیدان میں پریورتن کر دیں گے آپ کو چار سو سیٹوں کا انتیار نہیں کرنا ہے آپ ابھی بھی بدل سکتے ہو کیونکہ سمیدان میں سمسود تین پرکار سے ہوتا ہے وشیش محمد سادران محمد مل گیا کر دو گے ہندرہ گاندی نے بدلا کانگریس بروت کرتی ہے کہ یہ ایسا ہے تو کانگریس کے جو لوگ ہیں انہوں نے سمیدان کو اتنا بدلا ہے 42 ماں سنسودن جس سنسودن کو ہی اپنے آپ میں منی کونسٹیوشن کہتے تھے جب جیسی سویدہ جان پڑی تب بدلتے رہے تو یہ آج کا جو یگ ہے بڑا خطرناک ہے سوشل میڈیا کا یگ ہے کہ آپ کی کہی گئی باتوں کو سنسنی کھیج بنا کر کے کوئی فیلہ دے یا آپ بولتے ہیں پورا سنٹس تھوڑا سا حصہ لے کر گمہ کر سکتا ہے تو کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ نہیں سمیہ سمیہ پر ہر سار کاروں نے کیا ایون کر رہے ہیں آرکشن کو اگر دیکھ لیں آرکشن آشتھائی بیوستہ تھی دس سال تک شل دیتی آج بھی لگاتا رہے ہر وار دس سال کی سما اپتی پر اس میں سنسوذن کر دیا جا تو اس کو بنانے میں یہ تھی اب آلوچنا کے پوائنٹ ہے لیکن پوزیٹی بات بھی بول سکتے ہر چیز کی برائی ہے تو اس کیوں اتنا سمیہ لگایا کیوں کیونکہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ 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 ہمارا دیس غلام ہو جائے یا ان لوگوں کے ہاتھ میں پابر چلی جائے جو پھر سے تانہ سائی کرے اس سے بچنا چاہتے تھے بچنے کے لیے جو بھی اپلا سمیدان تے ان کا دھیان کیا اور ان میں سے جو اچھی بات تھی وہ لے کر آئے اگر نہیں کرتے تو کیسے پتا چلتا کہ کس دیس میں کونسی بیوستہ چل رہی یہ بھی اچھی بات تو آلوچنہ کے پوائنٹ بھی بنیں گے اور اس میں آلوچنہ کے ساتھ ساتھ اس کے سمرتھن کے قطن بھی بنیں دو سال گیارہ مہین اٹھارہ دن کا سمیدان بن کر کے تیار ہو جاتا ہے ہمارا 26 نومبر 1949 کو اسے کیا کہتے ہیں اس کو ہم سمیدان دیوست کی روپ 26 نومبر کو مناتے ہیں سمیدان لاغو کیا جاتا ہے 26 جنور 1950 کو یہ انتجار کیوں جبکہ بن کر کے تو تیار ہو گیا نومبر میں آپ دو مہینے انتجار کیوں کر رہے ہو تو اس کے پیچھے مشیش کوئی کارن ایسا نہیں تھا کہ سمیدان بن گیا ہے تو ترنت لاغو کر دو کچھ بیوستہ ہماری بگڑ جائیں گی بھارت کا پرتیق آتما پہلا سوطنطرطہ دیوست 26 جنور کو منایا گیا تھا 1930 میں اس دن کی یاد کے سندرب میں 26 جنور کو لاغو کیا جائے مگر اس کے تین پرابدان اس سمیہ انترم سلسل سمیدان یہی سایت تین پرابدان اس سمیدان بعد میں لاغو ہوتا ہے سمیدان سبا سمید سمیدان وہ بھی دیکھیں گے اور اس سمیدان میں الگ الگ دیشوں سے کچھ باتیں لی گئیں لیکن جو مہتپور پوائنٹ وہ ہم یاد کر لیں گے تو بیبھن دیشوں سے ہم نے اس سمیدان میں کچھ باتیں لی سب سے زیادہ حصہ ہم نے برٹین سے لیا برٹین سے کیا پرموخ باتیں بھارتی سمیدان میں ایڈ آن کی گئیں سب سے پہلا آتا ہے پالی منٹری سسٹم سن 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 کرنے پالی پالی منٹری سن دیش میں بھی سن ست جاتا شکریہ دی گئی ہیں جو سن ست کے کار پرنالی ہے کیسے پرست کیے گئے کیسے پارت ہوگے کیا چرچہ ہوگی سب کچھ وہی پرویزن دیے گئے پھر یہاں لکھا آئے collective responsibility of cabinet collective کا مطلب ہوتا ہے سامو حق responsibility کا مطلب ہوتا ہے اتردائیت اور کیونیٹ مطلب جو منتری منڈل جیسے کہتے ہیں تو منتری منڈل کا ساموہک اتردائیت یا منتری پریشت کا ساموہک اتردائیت وہ پرابدان پرٹین میں جیسا ہے بیسائی ہمارے دیش میں رکھتا ہے اب پرس نوٹتا ہے کہ یہ ہے کیا پرابدان تو بشتار سے جاننے کے لیے ہم جب پڑھیں گے تب جانیں گے لیکن سوٹ میں ایسا سمجھ لو کہ ساموہک جمعیداری تیہ کی جا رہی ہے ساموہک جمعیداری کیسی ہوتی ہے مان کے چلو کلاس میں ایک بیتری کو مانیٹر بنا دیا یا ایک اور پریچر باہر چلا گیا اب کلاس میں کچھ ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے یا کچھ کوئی کرتا ہے تو سجا کس کو ملتی ہے پوری کلاس کو ملتی ہے بے سک ایک نے کیا ہو سب کو ملتی ہے یا وہ نہیں بتائے گا تو سب پٹتے ہیں تو یہاں ساموہک اتردائیت تمہیں کچھ ایسا ہے کہ مان لو کسی ایک منتری کے خلاف اس کے اگینسٹ میں کوئی پرستاو پاس ہو جائے کسی ایک منتری جیسے آج کے سمیں آپ کو کون سا منتری نہ پسند ہے آپ کس منسٹر کو چاہتے ہو کہ نہیں یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اس میں تیرانی کو جیسے مان لو یہ اس ملتیرانی کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کو منتری پر سے اٹھا دینا چاہیے اب صرف اسمرتی ایرانی کے خلاف پرستاو پاس ہو جائے یا اسمرتی ایرانی اپنی طرف سے کوئی بدھےک پرستت کرتی ہیں اور وہ بدھےک پاس نہیں ہوتا ہے تو اسطیفہ کس کو دینا چاہیے اسمرتی ایرانی کو یا پل سے کون ہٹے گا اسمرتی ایرانی یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں ساری کی ساری سرکار گر جائے گی سارے منتریوں کو اٹھنا پڑے گا اگر ایک منتری کے خلاف بھی پرستاو پاس ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں ساموہک جمعہ داری ہے ایک ڈوبے گا سب ڈوبیں گے یہ سب ایک دوسرے کو بچھاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس منتری کا کام خراب ہے تو ہم نے تو صرف اس کے خلاف پرستاو رکھا تھا اس کو ہٹنا چاہیے نہیں تو اسے بولتے ہیں collective responsibility of cabinet ساموہک اترل ہے کیا پوچھ رہے ہیں آپ وہاں پر بھی یہی پرمپرہ ہے وہاں پوری سرکار جائے گی جیسے مانکہ چلو یہ ابھی مہن یادو والا جو سرکار ہے ان کے کسی ایک منتری کے خلاف پرستاو پاس ہوتا ہے تو صرف اس منتری کو ورکاس نہیں کریں گے پوری منتری منڈل چلا جائے اسے کہتے ہیں ساموہک اترلائے یعنی ایک ناؤ پر سب ہی سبار ہیں ایک ڈوبے گا تو سب ڈوبیں گے بیسے آپ کا ویروت کیوں ہے راول گاندی کی چھیتر کو وہاں سے کبجہ کر لیا اس لیے میرا اپنا بیکتیقت ماننا یہ ہے کہ اس سمیں سب سے خرار جو منسٹر سپ ہے وہ ہے ویت منتری سائیوہ کی سب سے خرار نرملا سیتا رما اور جو پرفارمنس سب سے اچھا جن منسٹر کا ہے وہ ہے نتن گڑکری جی کا ان کو پی ایم بنانا چاہیے پی ایم کو گھر بھیجنا چاہیے یہ بیکتیقت مت ہے اس پر یہ ہمارے پیسے ہیں بھی دوسری بات سمجھ میں آگئی نا collective responsibility یہ بریٹین سے لیا تیسرا اس میں دیکھو لکھا ہے کہ formal supremacy of president and real power vested council of ministry یعنی formal کا مطلب ہوتا ہے اپچارک supremacy کا مطلب ہے سربوچتہ یعنی اپچارک روپ سے راشترپتی کا پرمکھ ہونا لیکن واسطوک شکتیاں کس میں ہیں منتری پریشد میں ہیں council of minister میں ہیں یہ پرابدان بریٹین سے لیا اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ان کے یہاں تو راشترپتی نہیں ہوتا ہے راجہ یا رانی ہوتے ہیں لیکن وہ راجہ اور رانی بھی ان کے صرف اپچارک ہیں ان کو زیادہ شکتیاں نہیں ملی ہیں ہمارے دیش میں راشترپتی ہے دیش کا پرمکھ مانا گیا ہے لیکن واسطو میں ساری شکتیاں council of minister کے پاس ہیں یہ جو سلاہ دے گا راشترپتی کو وہی کرنا ہے راشترپتی اپنی مرجی سے نہیں کر سکتا ہے تو واسطوک real power کس کے پاس ہے ہم پڑھتے ہیں کہ راشترپتی کسی کی سجا کو معاف کر سکتا ہے راشترپتی کچھ نہیں کر سکتا council of minister اس کو بولتی ہے کہ آپ کو ان کی سجا معاف کرنی ہے وہ خائن ہوتے ہیں بس وہ تو ایک سمجھ لو speaker ہے باقی سب council of minister decide تو سکتیاں کس میں ہو گئیں real power پانتری پریشت میں اور دکھانے کے لیے آپچارک پرمکھ کون ہے راشترپتی تو برٹین میں بھی واسطوک سکتیاں ان کی council of minister میں ہیں اور دکھانے کے لیے پرمکھ ان کا راج آیا رانی ہوتا ہے یہی پر ایک پرسن ہے جو آپ کو پڑھنا پڑے گا آگے پلنا کی جائے گی کہ بتاؤ بھارت کا راشترپتی برٹین کے شاشک سے ادھک شکتے سالی لیکن امریکہ کے راشترپتی سے کم شکتے سالی ہے کیسے تو برٹین میں بھی تو سانسیدی پرانالی ہے تو وہ آگے چل کے سمجھ لیں گے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا راشترپتی ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی اس کے پاس پاور نہیں ہے وہ تو ہوا یہ پرمپرا بن گئی راشترپتی پد پر اگر کوئی ٹین سیشن جیسا بیکتی آ جاتا ٹین سیشن بھارت کے مکھے نرواشن آئفت رہے تھے انہوں نے ہی نرواشن آئیو کی پہچان اتنی بڑھائی اور اگر ایسے بیکتی کو پد پر بیٹھا دو گے تو وہ تو اپنی شکتیوں کو دکھا دے گا یہ بھی کہتے ہیں کہ نہرو جی اگر پریسیڈنٹ ہوتے پریسیڈنٹ پرشاک جو تھے وہ جنٹلمنت ہے بدر پروزت ہے ٹھیک ہے تو آگے سمجھو یہ بات سمجھ گئے نا آپچارک پرموکر پھر اگلا لکھا ہے اس میں law making procedure یعنی قانون بنانے سمبندی جو پرکریہ ہے بنانے سمبندی پرکریہ یہ بھی ہم نے برٹین سے لیا ہے یعنی پہلے بدہیک پرستد کرو چاہے لوگ سوا میں چاہے راج سوا میں اس کے بعد دونوں صدروں سے پاس کرو پھر راشترپتی سے سگنیچر ہوں گے پھر اس کو نوٹیفائیڈ کراؤ یہی پرکریہ برٹین میں چلتی ہے وہ ہی ہمارے دیش میں چلتی ہے پھر لکھا ہے کہ speaker post یا post of speaker apply legislature یعنی کہ جو speaker کا پد ہے جیسے ہم ادیقش بولتے ہیں تو وہ ہے پد بھی برٹین سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے single citizenship ایکل ناغ رکھتا پرٹین میں ایکل ناغ رکھتا ہے ہمارے دیش میں بھی ایکل ناغ رکھتا رکھی گئی ہے یہ پرابدان بھی وہاں سے لیا ہے سانسدوں کو وشیش ادھکار ملتے ہیں special privilege پرابت ہوتے ہیں جیسے انہیں سانسد کا سطر چل رہا ہے تو چالیس دن پہلے تک گرپتار نہیں کر سکتے بینا speaker کی انمتی سے گرپتار نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیجری وال بولتے ہیں تو کہاں بولتے ہیں وہ اپنے ویدان سبا میں بولتے ہیں وہ کبھی باہر آ کر کے ساردنک منچوں پر ایسے باسنہ نہیں دیتا ہے ویدان سبا میں الٹا سیدھا بھی بول جاتا ہے کیوں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ویدان سبا میں کہی گئی بات کے برد کسی بھی نیائیالے میں کوئی کاریوائی نہیں ہو سکتی کوئی مانانی کا کیس دائر نہیں ہو سکتا اور یہ تو وہ بھی اکتی ہے جس پر اتنے مانانی کے کیس لگے ہیں کہ جہاں پر معافی نامہ دیتے دیتے تب جا کر کے تو یہ اسی وجہ سے کہ سنسد کے اندر ویدان منڈل کے اندر ویدھائے اکسانسد منتری یہ کچھ بھی بولیں ان کے خلاب کوئی کاریوائی نہیں کرتے ایسے کچھ انہیں ویشیش ادکار پرابط ہوتے تو یہ برٹین سے ہی چل رہا ہے ایسے اور بھی کچھ پرابطان مگر اتنے سے ہمارا کام چل جائے گا ایسے ہی تو ہے یہی تو ہے ہاں سرکار گر جاتی ہے ایک منتری کے خلاب کی پرستا پاس ہو جائے یا منتری چاہے کہ مجھے یہ بیدھیک پاس کروانا ہے اور پاس نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے سرکار کو ریجائن کرنا پڑے گا ہاں وہ سرکار ستہ پکش میں تھوڑی تھی وہ منتری تھوڑی ہے وہ تو سانسد ہے وہ بھی بیپکش کی سانسد ہے وہ منتری کے خلاب اگر کوئی پرستا پاس ہوتا ہے تو سرکار گر جائے گی ہاں تو ان کے خلاب پرستا پاس ہوا کیا نہیں انہیں ریجائن کر دیا انہیں ہٹا دیا پردان منتری جسے چاہے وہ سے ہٹا دے گا لیکن سنسد اگر کسی کے اخلاب پرستا پاس کر دے تو سرکار کے اخلاب پرستا مانا جاتا ہے سرکار کیسے کام کرتی ہے بہمت کیا دار پر لوگ سوا میں سیٹیں دو سو بہتر سدس سے چاہیے بہمت کے لئے ٹھیک ہے نا ان کے پاس تو تین سو سے اوپر ہے نا بپکش جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس ستہ پکش سیٹیں کم ہیں ان کی سنکھیا کم ہیں تو یہی تو پرستا لائیں گے ذرکار کے خلاف ان کی سیٹیں تو ویسے ہی کم ہیں تو ان کا پرستا پاس ہو ہی نہیں سکتا نہیں نا مال لو ستہ پکش کے سانسد بھی مل گئے یا اس دن absent ہو گئے ایسا چلتا ہے کسی دن لوگ سوا میں دو سو میمبر آئے صرف نا اب دو سو میمبر آئے اور کسی بیدھیق پر چرچا ہوئی یا بوٹنگ ہوئی اور اس میں 101 لوگوں نے اس کے برد بوٹ دے دیا اب دو سو میمبر آئے تھے ستہ پکش کے صرف کتنے آئے تھے مال لوں اسی ہی آئے تو پھر سرکار چلی جائے گی یہاں پریجنٹ انٹ بوٹنگ کا بحمد بیبکش کے ساتھ ہوگیا سرکار کو رجائن کرنا پڑے وہاں پھر یہ نہیں بول سکتے میرے سانس آئے نہیں تھی بلائے کیوں نہیں تھے اس لئے وہ ویپ جاری کرتے ہیں کہ آپ کو اسے نوپسٹت ہونا پڑے گا منتری کے خلاف ہوگا تو اس کو رجائن کرنا پڑے پاپس بریٹین کا ہوگیا اب امریکہ سے بہت ساری بات ہم نے اپنے سمیدان میں لی ہیں پہلا ہے فیڈرل سسٹم جسے کہتے ہیں ہاں سنگھی یا سنگھاتمک شاشن پڑھنالی بشو میں کسی بھی دیش میں اگر فیڈرل سسٹم ہے تو امریکہ سے ہی آیا ہوا ہے امریکہ کیا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ بولتے ہیں اس کے پچاس راجے ہیں تو پچاس راجیوں نے آپس میں سمجھوتا کیا اور سمجھوتا کر کے وہ ایک دیش کے اندر رہیں اب امریکہ کے یہ پچاس راجیوں نے سمجھوتا کیا ہم اور آپ دونوں سمجھوتا کر لیں کہ مل کر یہ کام کریں جب تک کام کر رہے مل کر کل کو ہم اپنا سمجھوتا بریک بھی تو کر سکتے ہیں یہ راجی کبھی بھی سوطنتر ہو سکتے تو امریکہ کا جو فیڈرل سسٹم ہے تو سنگھاتم شاسن فرنالی چونکہ ہم نے بھی رکھی ہے تو وہ آدھار کیا ہے امریکہ لیکن اس کی ریل پروسیس کیا ہے وہ کہاں سے لی ہے وہ ہم نے کانادا سے لی آگے ہم پڑھیں گے انتر کیا ہے کانادا کے سنگ میں اور امریکہ کے سنگ میں جیسے ہمارے یہاں پر بھی یہ سم مل کر کے بھارت بناتے ہیں کیا کوئی راج سوطنتر ہو سکتا ہے امریکہ میں تو پرابطان ہم یہاں الگ نہیں ہو سکتے تو ہمارا سنگ کینیڈا کے جیسے ہے لیکن پرنالی امریکہ کیونکہ سنگ آتمک بیورستہ امریکہ سی لی گئی یہاں کیا لکھا ہے سپری میسی آف کونسٹیوشن اس کا مطلب ہوتا ہے سمیدان کی سربوچتہ تو سمیدان سربوچ ہے یہ بات امریکہ میں بھی چلتی ہے تو وہی بات ہمارے دیش میں بھی ہے آپ کئی ایسے نیوز پڑھتے سنتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں جیسے کرنٹ ادارن لے لیتے ہیں سی اے اس کو لے کر سپریم کورٹ بھی چلے گئے کچھ لوگ ایک تو مسلم یونین اس نے لگائی ہے دوسری آسم کی سٹوڈنٹ یونین کی اب سی اے جو کانون ہے یہ کس نے بنایا ہے سنسط نے بنایا اور یہ سمیدان میں سنسوذن کرنے والا کانون ہے تو سنسوذن نے سمیدان سنسوذن کی پرکریا کا پالن کیا اس کے بعد یہ کانون بنا اس کو لاغو کر دیا سپریم کورٹ اس کانون کی اب سنوائی کرے سپریم کورٹ آج کل ہر چیز کی سنوائی کرنے لگتا ہے وہ تو بیٹھ ہی کسی لیے ہے ایسا لگتا ہے وہ اپنے کام چھوڑ کے بس یہ دیکھنے میں لگے ہوئے کرے گا لیکن سپریم کورٹ اس کانون کو گیر نیائے پالے کا نیائے پالے کا یہ سممیدان کی ویاکھیا کرتی ہے انٹرپیٹیشن کرتی یہ کانون بنا نہیں سکتے لاؤ میکنگ ایجنسی نہیں بنے ہوئے کانون کی دور کر سکتے ہیں اس میں بھی پروسیجر یہ ہے کہ یہ پرکریا کوئی کانون ہے تو اس نے کانون نرمان کی پوری پرکریا کا پالن کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس آدھار پر کام کر سکتے ہیں بس یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کانون کا ادیش کیا ہے واسطہ میں objective ان کے اس میں ہی نہیں اگر ایسا ہوتا تو ابھی تک انیویورسل سیویل کورٹ لاغو ہو جاتا ابھی تک یہ جو آر اکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ابھی تک یہ جو سی ایٹرو سیٹیز ایکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا کیونکہ وہ یہ کری نہیں سکتے انہیں کہ عدھکار میں نہیں لیکن آج کل پیسر ہے ہر وقت سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے پیسہ ہے اور سپریم کورٹ میں بھی کئی ایسے سارے لوگ ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھے اب جیسے آپ کو کچھ دن پہلے یاد ہوگا سپریم کورٹ کے پانچ ججوں نے پریس کونفرنس کی تھی میڈیا کے سامنے جا کر وہ باشن دیتے ہیں یاد ہوگا آپ کو کچھ سال ہو گئے اب یہ جج مطلب کہاں جا رہے ہو پریس کونفرنس کر رہے ہو پریس والوں کو میڈیا والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو کس کی سرر میں جاتا ہے جب ساسن نہیں سنتا ہے پولیس نہیں سنتی ہے تو کوٹ کی سرر میں جاتا ہو یہ تو کوٹ کونفرنس کر یہ ایسا قدم تھا جو ان کو کبھی کر نہیں چاہی انہوں نے سمیدان کا تکرمن کر دیا ان سب کے خلاب مہا بنتا تھا لیکن سرکار نے نہیں چلایا اب ہی کچھ دن پہلے کسی جج نے کچھ پبلک کچھ پوسٹ کر دیا ہوگا تو سپریم کورٹ ان کو بولتا ہے نا خوشی دکھاتا ہے کہ آپ کو میڈیا میں نہیں جان سب کہا تھے آپ جب یہ پانچ جج پریس کونفرنس کر رہے تھے تب آپ کے پیرہ میٹر الگ تھے ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججوں کے رشتے دار ہی ناتے دار وہ سب جج من جاتے ہیں ابھی کہ جو چیف جسٹس ہے کیسے آپ کا جو سسٹم ہے نا کولیجیم کولیجیم پرنالی آپ اس میں ٹرانس پرنس نہیں رکھ رہے ہو کسی بھی طریقے سے بتا نہیں رہے ہو کہ آپ جج وں کا چین کر لیتے ہو پانچ جج بیٹ کر پی ڈیسائی سنسودن کروانے کی بات اٹھا دی یعنی ہر بیواغ میں ٹرانس پرنس چاہیے لیکن ہمارے خود کے بیواغ میں ٹرانس پرنس سرگان نے سنسد نے ایک کانون بنایا نیشنل یوڈیشیری کمی سن جو ٹرانس پرنس تھا وہ نیوکتی تو انہوں نے اس کو کھارج کر دیا کہ نہیں یہ سمیدان کا اتکرمان ہے کیونکہ سمیدان میں کیا بولا گیا ہے کہ نیائے پالکہ اور کاری پالکہ الگ رہے گی کسی بھی دیش میں ایسا پرابدان نہیں ہے کہ ججوں کی نفتی جج کرتے ہو بھارت پہ کر لیتا خیر چھوڑو سب باتیں اور زیادہ بولو گے تو کنٹیمٹ اور کوڈ بھی لگا دیں گے سب وہی کرتے ہیں نیائے پالکہ کے وہی کرتے ہیں پی ایس سی کے مقدمے چل رہے ہیں سالوں سال ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن جب یوڈیشیری سرویس کے معاملے آتے ہیں تو ترنت فیصلہ دیتے ہیں وہاں پر کبھی اگر یہاں پر نرست ہوتا ہے تو اس آدھار پر ہوگا کہ سمیدان میں وہ سمیدان کے انشار ہے یا نہیں سمیدان کے انشار نہیں ہوگا تو وہ کینسل سمیدان کی سربوچتہ پھر انڈیپینڈنٹ جیوڈیشیری رکھی گئی ہے سوطند نیائے پالکہ رکھی گئی ہے ایک دیکھنا آپ دیکھتے ہوگے کہ ہائی کوٹ نے نرنے دیا سپریم کوٹ نے پلٹ دیا آنے والے جج نے پلٹ دیا کر کیا رہے ہو ایک پھینسلہ تو دے دو لوگوں میں کتنی برانتیاں ہوتی ہیں پہلے بولتے تھے پرستابنہ سمیدان کا بھاگ ہے پھر بولتے ہو نہیں نہیں ہے تو یہ ریویو کر سکتے اگلا ہے فنڈیمنٹل رائٹس مولک ادھکار جو ہیں کہیں بھی کسی بھی سمیدان میں آئے ہیں تو ہمارے مولک ادھکار بھی امریکی سمیدان سے لیے گئے پوشٹ آف پریسیڈنٹ راشترپتی کا پد نام یہ بھی امریکہ سے لیا چونکہ بریٹین میں راشترپتی پد نہیں ہوتا آدھکار بریٹین سے لیے ہیں لیکن پد نام امریکہ سے لیے راشترپتی کا ہٹانے کی پرکریہ مہا بیوگ کا پرابدان بھی امریکہ سے لیا گیا اپرو بھارت کے سمیدان میں سنسوذن کرنے کے لیے کچھ سنسوذن ایسے ہوتے ہیں جہاں پر راجیوں کی ویدھان منڈل سے بھی سہمتی لینی پڑتی ہے پنچائتی راج بنایا تھا تو اس میں بھی لینی پڑی وہ پرابدان بھی امریکی سمیدان میں تھے وہ بھی اپنے راجیوں سے لیتے ہیں یہ کچھ پرموک بات ہے جو امریکی سمیدان سے آئی ہے سمیدان میں کیا آیا ہے تو پہلا تو آتا ہے داریکٹ پرنسیپل آف سٹیٹ پولیسیز بولتے ہیں ان کو یعنی نیت نردیشک تتو یہ آئیرلینڈ کے سمیدان سے لیے گئے جو ابھی آپ پوچھ رہتے نا یو سی سی سمان ناغرک سہن تا تو یہ سمیدان کا بھاگ چار ہے جس میں لکھا ہے کہ راج جب پولیسی بنائے گا تو ان تقتوں کو دھیان میں رکھے راج سے مطلب کیا ہوتا ہے راج سے مطلب ہوتی ہے سنست راج سے مطلب ہوتے ہیں راج کے بدان منڈل راج سے مطلب ہے بھارت سرکار راج سے مطلب ہے راج سرکار راج بھارہ میں اس کی پریباس ہے تو راج جب قانون بنائے گا تو ان تتوں پر دھیان دے گا جیسے سمان ناغرک سنت یہ ہی لکھی ہے سمان اس میں داریکٹی پرنسیپل اپ سٹیٹ پالسی میں تو یہ راج کے اوپر ہے کہ آپ اسے لاغو کرو یا نہ کرو جیسے ابھی اس نے کر دیا ناغ اترا کھنڈ اترا کھنڈ نے کر دیا گوہ میں لاغو ہے اسم میں بھی ہو جائے گا تو وہ تتو جو ہیں وہ کہاں سے لیے گئے کس دیش کے سمیدان سے آئرلنڈ کے راج سوا میں کچھ سدشیوں کو منونیت کرتے ہیں سائد تکلا بگیان سماج کے جیسا ہے کہ ایک بار جو مل گیا وہ الگ نہیں ہو سکتا سیپریشن اور پاور ویٹوین سٹیٹ اینڈ سینٹر کیندر اور راج کے بیش سکتیوں کا بڑوارہ اور عوششت سکتیوں کا کس میں ہونا سنسد میں ہونا کیندر میں ہونا یہ پرابدان بھی کانادا کے سمیدان سے لیے گئے آسٹیلیا کے سمیدان سے ایک سمورتی سوچی یعنی جو لیسٹ بنی ہے کہ کون کانون کس بھی سیپر بنائے گا سنگ سوچی میں کیندر بنائے گا تو بھو لیسٹ سمبندی پرابدان آسٹیلیا سے لیے جاپان کے سمیدان سے کیا لیا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ون لیا آرٹیکل ٹوئنٹی ون کیا کہتا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ون یاد ہے یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بیقتی کو ہم تب تک پنشمنٹ نہیں دے سکتے جب تک کی کانون کی پرکریہ کا پالن نہ کر یعنی رول آف لاؤ کی بات کر مال لو آپ نے کسی کی پیسے چورا لیے اب آپ نے پیسے چورا لیے اب آپ کو سجا پبلک نہیں دے سکتی آپ کو سجا ملے گی بائی کوٹ یعنی چوری کرنے کے لیے کیا پرکریہ ہے اس کے لیے کیا اپراد ہے جیسے آتنکوادی آیتہ اجمل کا ساپ تو اس کو بھی پورا وکیل ملا پوری پرکریہ کا پالن ہوا تب جا کر فانس دی گئی تو مولک ادھکار میں اور اس کو وسترد کریں دکشن افریقہ کے سمیدان سنسودن سمبند کچھ پرابدان ہم نے دکشن افریقی سمیدان سے لیے پور وہ سوویت سنگ جیسے آج رشیہ کہتے کرتب مولک کرتب جرمنی سے آپات کالین سمبند پرابدان لیے گئے فرانس سے جو ریپبلک ورڈ آتا ہے ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے گھن تنتر یہ جو ہے یہ کہاں سے فرانس سے لیا گیا گھن تنتر کا مطلب ہو جاتا ہے کہ دیش کا جو پرموک ہوگا وہ نروا بھاچن سے آئے گا پرمپ سے نہیں آئے گا راشترپتی پرموک ہوتا ہے تو راشترپتی کا چناؤ ہوگا راشترپتی کا پتر راشترپتی نہیں بھرے تو اسے ریپبلک کہتے ہیں بریٹین ریپبلک نہیں ہے کیونکہ اس کا پرموک راجہ رانی ہی رہیں وہ ہی پریوار رہے گا بریٹین کی سنسط کو پارلی امنٹ ہی کہتے ہیں اس کے چناؤ ہوتے ہیں جنت پرتیق شروع سے چنتی ہے آپ چناؤ میں جسے بہومت ملتا ہے وہ اپنا پرائی منسٹر بنا لے گا کاؤنسل منسٹر بن جائے گی دوسری طرف وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں کا شاشک جو بھی مہاراج یا مہارانی رہے تو یہ چنی ہوئے لوگ ہیں منتری پریشت انہی کو ساری شکتیاں پرابت بس ان کو آپ چاری روپ سے ان کے signature کیلئے بھیجا جاتا ہے جیسے ہماری راشت پتی کو بھیجا جاتا ہے تو آپ کا question کیا تھا وہ انہی پریوار میں چلتا رہے گا انہی کو ملتا ہے پہلے انہی کا شاشن تھا وہاں پر کرانتی ہوئی تو کرانتی میں اس پریوار نے ڈیموکریسی کی ستھاپنا کی تھی سمجھوتا ہوا تھا اس لئے اس پریوار کو اپچاری روح سے پرموک مان کے چلتے ان کو کچھ کھوڑے بہت عدی ملے ہوئے ہیں بس باقی سب دین کی سنسط میں یہ تو رہے الگ دیشوں سے لئے گئے کچھ پرموک پراب دار اب سمجھان سبھا جو 389 لوگ یا بیواجن کے بعد جو بچے ہوئے لوگ تھے اس میں کمیٹی بنائی گئی سمجھان بنائی گئی وہ سمجھان پوچھی جاتی ہیں کچھ پرموک کمیٹی یاد کرنی پڑے گی جیسے مائت پون کمیٹی کون سی آتی ہے ڈرا پٹ کمیٹی اسے کیا بولتے ہیں پرارو سمجھان یہ سات صدسیت ہی اس کے عدیقش بنائے گئے تھے ڈاکٹر وی آر تو ڈاکٹر بیمرا امیٹ کر اس کے عدیقش تھے اس کے علاوہ جو صدس تھے ان میں نام ہے این گوپالا سوامی آئینگر اللہ دی کرشنا سوامی ایر کم منسی ایس ساد اللہ این مادور راو ٹی ٹی کرشلم چاری اب یہاں پر دیکھو پہلے صدس تھے بی ایل کی موت ہو جاتی ہے تو ان کے اس تھان پر لائے گئے تھے ٹی ٹی کش لم چاری تو یہ سات نام آپ یاد رکھیں گے مہت پون سمیتی میں مانی جاتی ڈرافٹ کمیٹی نیکسٹ پھر ایک سمیتی ہے یونین پاور کمیٹی یونین کا مطلب یہاں ہو جائے گا سنگ پھر آتا ہے فیڈرال کانسٹیٹیوشن کمیٹی تو فیڈرال کا مطلب کیا ہوتا ہے سنگ ہے نا تو سنگی اور کانسٹیٹیوشن سمیدان سمیتی تو سنگی سمیدان سمیتی کے ادھیکش بھی جوالال نہرو بنائے گئے اگلا آتا ہے پروونسیل پروونس یعنی پرانت پرانتی زمیدان سمیتی یہ تھے لوہ پروس سردار بلدب بھائی پٹیل اس کے بعد پھر آتا ہے فنڈرال رائٹس یعنی مولک ادھیکار اور مائنورٹی یعنی آلپس سنگ تو ان کی سمیتی کے پرمک بھی سردار بلدب بھائی پٹیل تھے نیکسٹ ہے جھنڈا سمیتی فلیک کمیٹی جھنڈا سمیتی جو ہے آچار جی بی کرپلانی اسے ایسا بھی لکھ لے نا راشت راشتی یا دواج پر تدرث سمیتی تدرث ایڈ اوک کمیٹی تھی آچار جی بی کرپلانی سمیدان سبا کے جو سمیدان سلاکار تھے وہ تھے ڈاکٹر وی این راو سمیدان سوا کے سمیدان سلاکار یہ پرمک سمیتیاں ان سے پرشن بنتے رہتے ہیں اور پھر وہ گما پھرا کے پوچھتے ہی رہیں ٹھیک ہے دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن کے اتھک پریشرم کے بعد سمیدان بن کر کے تیار ہوا اس مول سمیدان میں کیا تھا دیکھو ایک تھی اس میں پرستابنہ پریامبل آج بھی ہے یہ بیچ والا کولم ہے مول سمیدان کی بات کرتا ہے آج کی دکھاتا ہے آج بھی پرستابنہ ہے لیکن اس پرستابنہ میں تین نئے سب اور جوڑے گئے ہیں کون کون سے سب جوڑے گئے ہیں ایک ہے سماج وادی یعنی دوسرا پنث اور تیسرا سب ہے اور اکھنڈ تھا سمیدان کے بھاگ اس سمیں 22 پارٹ میں بٹا ہے آج بھی 22 ہی ہیں لیکن اگر ہم 4 ایک نیا پارٹ مال لیں اور چودہ ایک بھی نیا بھاگ مال لیں تو پھر ان بھاگوں کی سنگیہ 25 ایسے تو یہ ہے کہ 4 کا 4 ہے یعنی اسی کا سب پارٹ ہے نا تو مگر پھر بھی جیسا objective آ جائے بیسا ہم لکھ دیں 25 لکھا ہو تو 25 لگا دیں 22 لکھا ہو لیکن پھر یہاں پر کوئی بھی آرٹیکل 395 کے بعد نمبر سے شروع نہیں ہوگا 396 مل جائے 97 جو بھی ہیں انہی آرٹیکل کی سب آرٹیکل ہوں گے انسوچیاں آٹھ ہوا کرتی تھیں یہ ضرور بڑھ کر 12 ہو گئی ہیں 4 اترک نئی انسوچیاں اس میں چوڑ دی سنسو دن چلتا رہتا ہے لگ بھگ 455 سے زیادہ ٹھیک ہے یاد رہے گا یہ اب آئیں گے ہم بھارتی سمیدان کی پرستابنہ اور اس پرستابنہ کا عورت سمجھیں گے اس کی وشیشتائیں سمجھیں گے یہ سب کچھ ضروری ہے اس پر مکہ پریشا کے پرشن بھی بنیں گے پریلیمس جو بھی ہے یہ سب پڑھ لینا اچھے سے انگلیس میں بھی پڑھ لینا اور ہندی میں بھی پڑھنا ہے رٹ لینا میں تو یہ کہ اس کو رٹ لینا چاہیے پھر رٹ کے آؤ پڑھ کے آؤ پھر آپ سے ہی سب سب دوں کے میں آردھ پوچھوں گا بعد میں پھر سپسٹ کریں گے کہ اس سبد کا کیا مطلب ہے سماج بادی کا کیا مطلب ہے پند نرپ شلوک تنتر گھنراج نیایے کتنے دیئے گئے ہیں سو تنتر تائیں کتنی ہیں سب اور یہی اس کی وشیستائیں بھی بن جائیں ہم ان سبدوں کے اپنے میننگ پھر ان کی وشیستائیں پھر یہ مہت تو رکھتی تھی وہ سب باتیں بھی کریں اتنا سب پورا دھورہ لینا آپ کے پاس یہ لکھے ہوئے form میں بھی پہنچ گیا ہے ہو جائے گا یہ سب موسیقی 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 موسیقی